یہاں کا بھی سنت ہے شیخ ساتھی نے ایسے تو نہیں فرما دیا بڑے عقل منت بڑے داناں بڑے حیرت میں نے ہاں سے عالی انسان ہوتھ رہے ہیں تو ایسے تو بات رہیتا ہوتی کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو تو مہارے دل تو اللہ کا نور ہر جائے تو مہارا دل اللہ کے نور سے منفر ہو جائے تو فرمایا پھر ایک کام کرو اللہ کے نیک بندے کے مزار کو بوسا دو مالکہ کائنات نیک بندے کے مزار کو بوسا دینے کی برکت کی وجہ سے تمہیں نورِ ایمان اور روحہ آپ کو بات بتاتا کرنا اس لیے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق اللہ کے نیک بندے کے ساتھ رابطہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ لیک کر رکھنا یہ بڑا ضروری نمبر ہے اس پور فیتن دور میں گئے کدرے دور میں جہاں ہر طرف انسان کو برائی کی دعوت ملتی ہے انسان آنکھے پاند کرنا چاہے تب بھی برائی سے نہیں نکتا نہیں مجھ سکتا گنی میں جاتا ہے برائی دعوتیں نزارہ دیتی ہے بزار میں جاتا ہے برائی دعوتیں عام دیتی ہے شہر میں جاتا ہے برائی دعوتیں عام دیتی ہے لیکن وہ کون سا کام ہے کہ اس پہے خودرے دور میں پور فیتن دور میں انسان برائی سے مجھ سکتا ہے وہ ایک ایمدہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا رابطہ رب کے ساتھ ہے اگر ہمارا رابطہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو اللہ کی ستو جلال کی قسم امیرِ خُسروں نے فرمایا تھا امیرِ خُسروں کون ہیں سباب میں جو بادشاہ خُدرے ہیں جو سماہ کبھائی ہوتی جائے امیرِ خُسروں سماہ میں بادشاہ خُدرے ہیں جب آپ دنیا سے گئے شارپنِ عالم میں نمازِ جنادہ پڑھائی نمازِ جنادہ پڑھانے کے بعد اللہ کی بارکہ میں دعا کی تمامی آباب سے امیرِ خُسروں نے بادشاہ خُدرے ہیں امیرِ خُسروں کی محبت پیدا ہوگی اگر آپ میری بات کو فانو کریں سنیں گے شہیدت محبت پیدا ہوگی شارپنِ عالم نے دعا کی مولا یہ امیرِ خُسروں دنیا سے کلا گیا یہ بادشاہوں کی قصیدیں پڑھتا تھا بادشاہوں کی ناتیں کہا کرتا تھا بادشاہوں کی تاریخیں کرتا تھا یہ کہ میرا مقدام اور ایمان ہے جب پیر کامل ہوتا ہے جب پیر کا ہاتھ پوچھے ہوتا ہے سر انسان کو قبر کے اندر مجھ سے نقیدے سوالوں کے دواب میں پسیمانی نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی مسئیبت کا سانگا نہیں کرنا پڑتا تو شارپنِ عالم نے جب یہ بات کہی مولا ہمیرِ خُسروں نے بادشاہوں کی تاریخیں کی اس کو معاف کرتینا اس کی قبر کی منظریں آسان سوا دینا حمیرِ خُسروں دنیا سے جا چکے تھے کفن سے ہاتھ باہر نکا جا فرمایہ شارپنِ عالم میں کیلئی تماؤں کا بہتات نہیں میرے پیرانِ عسام میرے پیر و مرشد محبوبِ الٰہی جنہیں کمینا نظاموں دیر کے نام سے یاد کرتی ہے انہیں کہاہات عبیرِ خُسروں کی خُسر فرصہ سرحانہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری جنہیں کبیر بارناماد ہوتے ہیں انہیں کی مریب بارناماد ہوتے ہیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے اعتقاد درست ہونا چاہیے جب اعتقاد امیرِ خُسروں جیسا ہوگا جب اعتقاد شاکو پیڑی آدم جیسا ہوگا جب اپنکو اعتقاد نوائیلو دنچی سی عدنیری جیسا ہوگا جب اعتقاد فریتوزین دنچی چھکر جیسا ہوگا جب اعتقاد نوشاہِ گھنج بخش جیسا ہوگا جب اعتقاد چمپی کری سرکار جیسا ہوگا پھر ملکر نقیر کو سوالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ راک کی طرف سے اعلان ہوگا ملکر نقیر اس بندے کو چھوڑ دو اس کا تعلق پر چمپی کری سرکار کے ساتھ ہوگا تارا تکمیر تارا رسالہ تارا حجری تارا روسیہ حضرت چمپی کری سرکار تو سامیلی مدرم تیر بار کماد ہو تو مرید بار کماد ہوتے ہیں چمپی کری سرکار احمد اللہ ہی تارے کا ایک سو پر جیسا سرانہ اسے مبارک ہے وہ مبارک دو گھر کر آئے گی میں گھر دو گھر دو بھر دی کترے سوچ کر بتائیں گے ہم پی ایسا ہوں سوچیں گے ہمارے کام کیے مسائلہ کیے گوڑ دیں گے برنا ہم سوچیں گے اب سوال ہے آپ سے آپ کے در پر کون ریا کہ سنگوئی میں آئیں چمپی کری سرکار کی بارکاہ میں نیازماندی پیش کریں آپ کے پاس تو ڈیاں تو دابت ناما تو کار تو ڈیزی پون نہیں بلکہ میرے رب کا وعدہ ہے اندکہ سین آمانو کانگی تو سالیہا کی سیجا چاہر رحمان گھتا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمر کرتا ہے امرو بھی معروف و نہیں انہی موقع اچھے ادابت دیتا ہے برائی سے بنا کرتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے چمپی بدی سرکار کو ایک سال نہیں دو سال نہیں کار سال نہیں پچار سال نہیں سو سال نہیں سبا سکی پھر دل پھوکی ہے لیکن آج بھی یوکے میں پر اپنے بارا انسان جب یہ سنتا ہے کہ پیس اکی پھول کو سنگوئی کے اندر چمپی بدی سرکار کی بارگاہ میں لوگ نیازماندی پھیش کریں گے وہ کام کو خیر آباد کر دیتے ہیں وہ فیدلس کو خیر آباد کر دیتے ہیں وہ گھر کے کام وقاج کو سیکھ پر رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بارے کے اندر میرے رب کا یہ فرمان آتا ہے کہ جو میرے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تو ان کی بارگاہ میں نیازماندی پھیش کریں گے تو اس لیے کہ راب کا بات ہے ہمارا کمال نہیں راما ہمارے شینوں میں ڈالتا ہے تو جب بھی سرکار رحمت کا ہی دارے پشادر میں اللہ کے دیکھ بندے اللہ کے دیکھ بندے کی ایک چینٹ نہیں ہوتی کہ یہ بندہ ہماری طرح ہے آنکھ بینتا ہے بائٹ کپڑے پینتا ہے چشمہ لگائے رہے ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہیں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر کہ سہر ہی آنکھ نہیں دیر کی آنکھ ایکی ضرورت ہوتی ہے تب اللہ کے نیک بندے کو ہی سرکتا ہے آپ کی شابر کہیں آپ کے ملیدے ملیدے جاست محمد حسین جن کو آپ کے آنکھ سے کہتے ہیں میر حسین وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں شابر میں جب ہندر ہوئے سب سے پہلے قبرستان آئے پاہی میرا جواہ دیا اللہ کے لیے کہ کبرنے کو ہوتی ہے وہ آلی شان محال کی فارزو نہیں رکھتے ان کے لیے قلی ان کے لیے نرم و قدار دسوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کو پتا ہوتا ہے انسان کا سلمکان کر نہیں بلکہ انسان کا سلمکان کو قبرستان ہے اس لیے چمی بری سرکار جب وہاں قیام پرمایا لوگوں کو پتا چلا لوگ آئے دیکھنے کے لیے پتا چلا ایک اللہ کا لیے بندہ آیا ہے ایک مردے پاہ سفاہ آئے ہیں ایک مردے خلیل اور جگانہ روزگام کو شریف پڑھائے ہیں جب لوگ آپ کی شیارت کیلئے آئے چمی بری سرکار رحمت اللہ ہی کانہ رہے سے محطت رکھنے مانے لوگوں اللہ کا جو نیہ کبندہ ہوتا ہے وہ سرکہ ہی چہلے ہوتی ہیں وہ بلیگے کامل بھی ہوتا ہے وہ زاہد بھی ہوتا ہے وہ آبیت بھی ہوتا ہے وہ مجاہد بھی ہوتا ہے وہ کاغی بھی ہوتا ہے وہ راتوں کو اپنی جائی مینے میں آج کو رات کی بائکہ میں رکھ کر اپنی میران چبیل کو اللہ کے سجنوں سے آباد کرتا ہے جب چمی بری سرکار پشادر کے کمرستان میں بیٹھے دو اپنی مینے کے لیے آئے آج کا حسنی اخلاق دیکھا آج کے چینے کی نورانیگر کو دیکھا آج کے معمولات کو دیکھا رہا نہ گیا کہا یا حضرت آج کدھر سے آئے ہیں فرمایہ میں باہر جل خرام میرا اداکہ ہے لوگوں نے دس سبوسی کی محطت کے ساتھ جزرانہ پیش کیا جب پشادر شہر کے بفتی ساتھ کو بتا چلا ممکن ہے کہ لوگوں میں ہوتی اسے دماغ وادہ ہو ممکن ہے وہ مفتی ساتھ اہل اللہ کو نامانجنے والے ہو آہل اللہ پر ترقید کرنے والے ہو آہل اللہ کو اپنے جرسہ سمجھنے والے ہو جب اس مفتی ساتھ کو بتا چلا کہ پشادر کے بڑے قبرستان میں ایک اچھنا قبرد آیا ہے پشادر کے اندر اس کا بڑا کچھا ہے میں بھی یہ نام کون ہے جب وہ مفتی ساتھ آئے آپ کے چہرے کو دیکھا تیر پسیچ گیا آپ کے معمولات کو دیکھا آپ کے اس لئے اخلاق کو دیکھا آپ کے اخلاق قریدہ کو دیکھا تیر پسیچ گیا اور آپ کی بے یا حضرت اگر اجازت فرمائیں تو تھانا میرے کرنے کھائیں جب وہی سرکار رحمت اللہ ہنگارہ دے گے ذہن کے اندر اللہ کے نبی کا کوئی فرمان آ گیا جب کوئی انسان دعوت دے تو دعوت کو رات نہ کرو بلکہ پھر کمبری آدم کہ یہ فرمان ہے لوگو جب کوئی دعوت دے تو چمپی بلی سرکار اس سنت کو پورا کرتے تو اس کی دعوت کو کبھون درمار دے جب آپ دعوت کی تھی پہ تو مفتی صاحبت ہے ساہری اینا بڑا کھانے کے بعد چپی بلی سرکار رحمت اللہ ہنگارہ کے پاس پھیکھا آج کی یہاں یہ فیقہ کا مسئلہ ہے فیقہ کے مسئلے پڑے ملجے ہوگی ہیں ہر مندہ نہیں بتا سکتا فیقہ کا مسئلہ پاس پہ پڑے ملجے ہوگی یہ تکار کی مسئلے ہیں سرکار کے مسئلے ہیں ہر مندہی پر لب کشائی نہیں کر سکتا مفتی صاحب نے کہا سرکار یہ مسئلہ ہے کیا پہ اس کا جواب سمجھ نہیں رکھتا جو اللہ کا لیکہ بتا ہوتا ہے امامِ بزادین احمد اللہ ہتارہ نے فرمایا ہر عالم کے لئے ولی ہونا ضروری نہیں ہر ولی کے لئے عالم ہونا ضروری ہے ولی اس لئے تک پلائے کے دردے پر پہنک ہی نہیں سکتا جب تک اید میں سہائی اور اید میں باتری پر دس رکھا ہاں سے نقب دے وہ صدق تے گوڑا آلی کرب اللہ بجہو کی طرف سے وہ سرین نسان کو سندے پرائے ہاں سے ہی نہیں نقی ہوگی وہ حضرت کے چمیتری سرکار لکھوں میں آپ بتاؤ اس نے کہا یاد رکھیں مسئلہ ہے آپ نے گیری درمائک اتاب مجھے پھڑو آپ نے درمائک اتاب مجھے پھڑو آپ نے درمائک اتاب کو فلان سپاہ فلان کے نمبر نہیں کھا دو فلان سائر ہے فلان نمبر شکر ہے جب آپ پڑھ کر دیکھو تمہیں اس کے شاکی جواب مل جائے گا جب وہ مفتی سادری وہ صفر پھلٹا پھلٹا کیا جب وہ مسئلہ سامنے آیا آنکھوں کو جھکایا شیر کو جھکایا چلتی بلی سرکار کی سامنے کھڑا ہو گیا اندر سے آواز دیل میرے پیپان آئی پپاہ آ جاؤ میں تمہاری بیت اس بندے سے اس مردے کا لندر اور مردے دروے سے کرانا چاہتا ہوں دیکھیں لے پوچھا پا جاؤں آترے تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا بڑے بڑے خودلاء کو دیکھا بڑے بڑے چھپے دستار والوں کو دیکھا لیکن کبھی نہیں کہا کہ میرے پاہرہا میں دینی بیعت کروانا چاہتا ہوں آپ تو بیعت کے خیرات ہیں آپ بیعت کو نہیں مانتے تو مفتی ساد نے کہا میرے پاہر میں جانتا ہوں میں بیعت کو نہیں مانتا لیکن جس مردے قلندر کے ظاہری علم کا یہ مقام ہے اس کے باتنی علم کا کیا لندر ہے فرمایے کہ ظاہری علم ہے میں نے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا فلاں صفحہ جن کو اس کے اندر فلاں صفحہ فلاں لائے فلاں گرفت پرہ کے مسئلہ دیکھا ہے تو بفتی صاحب نے کہا جس کے ظاہری علم کا یہ مقام ہے اس کے باتنی علم کا کیا لندر ہے اس لیے میں بہت پروانا چاہتا ہوں دہرے دہرے نتھو کہے تیر کے آتھوں میں میں تمہارا ہاتھ نہیں دینا چاہتا بلکہ امام بزاری کے قور پر مطابق ہر عالم کے لیے بھڑی ہونا ضروری نہیں اور ہر بھڑی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے چنپی ولی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے نیاز منتا دیا کرتے تھے بڑے بڑے مسائل لوگ دے کر آیا کرتے تھے ایک تو آپ کے اندازِ قُف قبول اتنا قُل بصورت تھا اتنا دل کو وہ لینے والا تھا اتنا دل پر اثرانداز کرتا تھا باہد باہد میں روکی تھی اللہ پہلے پسیل جارا کرتا تھا کہ یا حضرت ہاتھ مجھے دل میں آپ کا بننا چاہتا ہوں یہ کمال اللہ ہاری نشان کو عطا نہیں کرواتا آپ بھائی کھا گئے آپ کے ملتے خاصے اہتر کدر بھی کافی ہوں گئے وہاں دے تشریف رائے وہاں ایک ہندو تھا لگاہِ وحی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی وہ ہندو آیا اور کیا حضرت آپ اکثر و بیتر بھائی کھا آتی ہیں لوگ دعا کے لیے آتی ہیں اگرچہ میں ہندو ہوں میں ایک تو زبانگی کو نہیں مانتا میں قرآن کو نہیں مانتا میں سہدھے قرآن کو نہیں مانتا دیکھتے جاں آگر میری ماننی ہے پھر بھائی کھا کے اتنوں گرد کے چھتنے لوگ ہیں آپ آتے ہیں اوہر آتے ہیں یادت میرے لیے دعا کریں مال بڑا ہے اولاد نہیں مال کو میں نے کیا کرنا ہے اب کھانے والا جنس کی تنیا میں ناکوئی ہو تو مال کو میں نے کیا کرنا ہے آپ نے مراقبہ کیا آنگے بھدگی سن چھکایا آدم مراقبہ میں آپ نے شریف دے گئے چند گھڑیوں کے بعد آپ نے سن اٹھایا جنگی ملی سرکار رحمت اللہ حیطہ دارے گے جب سار اٹھا گئے ہیں آنگوں سے محبت میں کھٹکڑی ہے چہرے پر مشاشت نظر آتی ہے آپ نے کبسو فرمایا فرمایا ہیتون اگر تم مسلمان ہوگا رابط تجھے ایک نہیں رابط تجھے دو نہیں رابط تجھے تیز نہیں بلکہ محمد عربی کے خنفار کے صدقے والی تیو چار صحابت کے صدقے بڑا تجھے چار دے گئے اتا فرما گئے اسے ہیتون نے جب یہ بات سنی ایک لمحہ کے لیے خموش ہو گیا کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ میں ہیتون طرح چھوڑ کر مسلم بڑھ جاؤں ایک لمحہ کے لیے توقف کیا باہر محبت کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے محبتوں کے ادھر یہ ہے تو میں کرمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے پیار ہوں جنبی بلی سرکار اپنے ہاتھ پر مجھے مسلمان بھی کر لی جائے اور اپنا مرید ہی مجھے بنا لی جائے چند سال گزردے کے بعد جنبی بلی سرکار رحمت اللہ ہی کر لے گا پھر وہاں جانا ہوں گا آپ نے فرمایا اسے ہیتون کا براہ جس نے دعا کرائی تھی کہ اُتھر میرے رات کا براہ ہے وائل سعادہ بھی لاو دیم نہ ہوں میرا پاندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو اس کو ضرور عطا پڑھ باتا ہوں اور میں دعا جنبی بلی سرکار کریں رات کیوں نہ تکور کریں جن لوگوں نے اپنی سندگی رب کے نام پر بکت کی ہو اپنی شبر ہو اللہ کے نام پر بکت کیے ہو اپنی تمام باتیں رب کے نام پر بکت کی ہو جب اُن کی سوپران بھیلتی ہے اپنی ہاتھ موپر نہیں چاہتے مارکے کائنا دوسری دعا کو شرطے پر بھولی گیا بولی تو آیا